نمسکار بہت بہت سواغت ہمارے چینل میں میں ہوں شیف گریش دوبر آج کی ریسیپی شیئر کریں گے آپ لوگ کوئی ساتھ میں گوابا ریال جوز ہاں جی گوابا کا ریال جوز جیسا آتا ہے بیسے آپ لوگ گھر پر بنا سکتے ہیں اور آرام سے اس کو شٹور کر سکتے ہیں کامی دن تک تو چلے آگے بتائیں گے آپ لوگ کتنے دن تک اس کو شٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور کیسے بنا سکتے ہیں تو چلے ہم نے یہ لیا ہے گوابا ہم نے گوابا لار والا اور شبت والا جو ب ہمی میلتے ہے وہ گوابا لیے اس کا ہم رفض لیں گے اچھے سے پکا لینا ہے غوابا کو اچھے سو سو پکا گھانا ہے اور اسے پلیوں کو شکر ڈال دے گے وسکر آپ کا جیسا گوابا ہے بیسے بیسے کو شد کر دیتے ہیں Adam جس کے اوز blum کے پلی اللہ والے والو پنچ اوز کو سک سکتے ہیں 300 گرام دو کلو گوابا ہے دو کلو میں 300 گرام ہے اس پاس سکر لگے گی تو اس کو اچھے سے پکا لینا ہے گوابا کھو اچھے سکرم ہو جائے گا اچھے سے پکنے دینا ہے پکنا مطلب وال جانے چیئے پکڑا پلپ بنانا ہے اس کا پڑیاں پکنے چیئے یہ دیکھئے اس کو پڑیاں پکنے دیتے ہیں گوابا کے لیے اور جس کا مروض بھی بولتے ہو رہی پک چکا ہے اس کو تھنڈا ہو گیا ہے تھنڈا ہونے کے بعد میں اس کو ہم اس کا پلپ بنا لیتے ہیں پلپ بنانا ہے یہ دیکھئے اور آپ نے دکھاتے کیسے ہم پلپ بنائیں گے اس کا تو تھنڈا کرنے کے بعد آپ مکسر میں پیس سکتے ہیں آپ چاہو تو ہاتھ بلینڈر سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم بلینڈر سے کرنا ہے اور اس کو اچھے سے پلپ بنا لیں گے اور اس کو مکسر میں پیسیں گے تو بیجا پیسے گا بیجا پسے گا تو وہ داک میں کر کر کرے گا تو اگر بلنڈر سے کرتے ہیں تو بیجا نہیں پسے گا اور مکسر میں بھی آپ اگر اس کو گھوماتے تو ہلکا گھومائیں تاکہ بیجا نہ پسے اس کا نمو میں کر کر کرتا ہے بیجا تو آپ اس کو کتنا بھی چھان ہوگے اور ایک دم پتلی چھننی سے چھان ہوگے تو برابر چھنے گا نہیں اور موٹی چھنے سے چھان ہوگے تو بیچنے کر جائے گا یہ دیکھئے ہیں ڈبل چالی والے میں آپ کا جوس برابر نہیں نکلے گا وہ بہت جادہ ویسٹیج ہو جائے گا اور یہ ہم نے ڈالا تو چاہو آپ اس میں پوٹ کلر ملا سکتے ہو آپ نے دکھا رہا ہوں بٹ اگر آپ گھر کے لئے بنا رہے ہیں تو پوٹ کلر نہ ملائیں ٹھیک ہے تو ہم نے ڈالا اس میں اورنج کلر یہ دیکھئے بس اس کو چھان لیتے ہیں ہم اس طریقے سے چھان لینا ہے پورے چھاننے کے بعد میں دوارہ ہمیں اس کو پکانے اور ہم نے اس میں پانی ڈال دیا یہ قریب کرے ہمارا بن جائے گا پانچ لیٹر کے آس پاس بن جائے گا اور آگے آپ لوگ بتائیں گے کتنے دن تک آپ لوگ اس کو اسٹور کر سکتے ہیں تو چلیے اس کو دوارہ پکانا ہے ہمارے لیے اچھے سے دوارہ پکانے کے بعد پھنا ہمیں اس کو چھان کریں ایک بار اور چھانوں گا اور پھر اس کو ہم کپلیس دیکھئے پہلے چھان لیتے ہیں اس کے بعد اس کو پکا لیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے اس کو ہم چھان لیتے ہیں ہم نے کپڑے میں چھان لیتے ہیں اگر ہمیں پاس ڈبل جالی کی چھانی نہیں ہے تو آپ ساپ کپڑے میں چھان سکتے ہیں اس کو ہم نے دوارہ پکا لیا ہے اس طریقے دوارہ پکنے دینا ہے اور جب یہ پک جائے گا اچھے سے تو بس اس کو یہ دیکھئے اس طریقے سے پک جان دینا ہے پکنے کے بعد اس کو پھر ہم تھنڈا کر کے اس کو ہم پھریجر میں اسٹور کر سکتے ہیں دیکھاتے ہیں دیکھیں اس طریقے سے جتنا بھی اسم نکل جائے گا اور اس کو فریجر میں سٹور کر سکتے تھنڈا کر کے یہ جوس آپ کا کافی دن تک آپ سٹور کر سکتے ہیں لیکن یعنی کہ آپ تین مہینے چار مہینے نہیں کر سکتے ہیں ماتر آپ پندرہ سے پیچ دن اس کو سٹور کر سکتے ہیں فریج میں پندرہ بیچ دن ایک مہینہ پاس اس سے زیادہ آپ سٹور نہیں کر سکتے ہیں جوس کیلئے کیونکہ اس میں کوئی کیمیکل نہیں ڈالا ہے اس لئے یہ زیادہ دن تک آپ کا نہیں چلے گا پندرہ دن بیچ دن ایک مہینہ پاس اس سے زیادہ آپ سٹور نہ کریں اور نہ ہی فریجر آپ بھی اوچ کریں ایک مہینے کے بعد بلکل بھی اوچ کرنے کی کوسس نہ کریں تو یہ ہمارا گواوا جوس ریڈی اس طریقے سے آپ لوگ بنا سکتے ہیں تو ہماری ریسپی کیسے لگے آپ لوگ کے لئے چلور بتانا کمنٹ کر کے اور گواوا جوس کی اور اس کو آپ ایک مہینے کافی ہو جاتا ہے گھر کے لئے چھا مہینے تین مہینے تو نہیں رکھ سکتے ہیں اگر ہم کیمیکل ڈالتے ہیں تو بلکل رکھ سکتے اس کو اوکیمیکل نہیں ڈالتے ہیں اوکیمیکل ڈالنے کے ساتھ میں اس کو سیل پیک کرنا ہوگا سیل پیک رہے گا تو آپ زیادہ زیادہ تک اس کو رکھ سکتے ہیں چھا مہینے تین مہینے آپ رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو سیل پیک نہیں کریں گے تو نہیں رکھ سکتے ہیں تو چلیے شکریہ دنماد اس طریقے سے آپ لوگ بنا سکتے ہیں ہماری ریسیپی اچھی لگی تو لائک کرنا کمنٹ کرنا سیئر کرنا آپ لوگ لینک مل جائے گی سے بازی کی پہنچ پر کریں گے کرے بھی اے لوگ رہے بھی چو مسنا کنے بھی کنجابی مکنے کرے بھی دیکھنے نا تینکو سو ما